ہمارے دو تین محسوس مہمان بھی اور یہاں تشریف فرما ہے تو اب ہمارے درمیان تشریف لائے ہوئے ہیں مکرم محمد افضال صاحب آپ مسلم راشتریہ منچ بھارت کے پریزیڈنٹ ہیں محمد افضال صاحب جو یہ مسلم راشتریہ منچ ہے اس میں تمام فرقوں کے علماء اور دیگر افراد جو ہے ممران ہے اس کے آپ کی طرف سے دہلی میں گزشتہ جنہوں نے ایک پروگرام کیا گیا تھا جس میں محترم ناس صاحب علیہ کے ہدایت پر ایک وفد شامل ہوا تھا جماعت کو بھی وہاں خاص طور پر موقع دیا آپ نے تقریر کا کہا کہ جماعت کا نمائندہ ضرور یہاں تقریر کرے گا اب خاک صاحب محترم محمد افضال صاحب صدر مسلم راشتریہ منچ سے گزارش کرتا ہوں کہ دو چار منٹ کے لئے تشریف لائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد فرقہ احمدیہ کے پانچوے خلیفہ حضرت مرزا مسرور صاحب اس مجلس کے صدر محترم حضرت خرشی صاحب محترم تنویر قادیانی صاحب محترم انام احمد صاحب قادیانی صاحب عزت کے قابل ڈائس محترم سامین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات جیسا کہ محترم تنویر صاحب نے فرمایا کہ میں ایک تنظیم چلتی ہے مسلم راستے منچ اس کا قومی صدر ہوں اس کے ناتے سے میں اپنے جو جذبات اور جو ہماری جو تنظیم ہے اس کا نظریہ آپ سبھی حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں محترم حضرات ایک حدیث پاک ہے جس میں فرمایا کلو کم من بنی آدمہ آدمہ بنت راب ہم مانو جاتی یعنی انسان جتنے بھی اس دنیا میں موجود ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کسی بھی مسلک کسی بھی فرقے کسی بھی جاتی کے ہیں وہ چاہے یوروپی ہے چاہے امریکی ہے چاہے وہ ایشین ہیں چاہے وہ آسٹریلین ہیں جتنے بھی ہیں پوری دنیا میں جو انسان بنی نو انسان ہیں وہ سب حضرت آدم کی اولاد ہیں اور حضرت آدم کو مٹی سے بنایا گیا اور انہی کی نسبت سے ہم سب لوگ جو یہ ہم موجود ہیں ہم سب انہی کی نسبت سے بھائی بھائی ہیں اور ہماری رگوں میں جو یہ خون بہ رہا ہے وہ سب ہم اس بات کی علامت ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں اور ہماری سوچ الحمدللہ ایک جیسی ہی ہے مسلم راست منچ یہ کہتا ہے کہ آدمی کی پہچان کیا ہے ہماری پہچان کیا ہے دیکھیں خداون کریم نے ہمیں دو چیزیں اپنے ورسے میں دی ایک ہماری ماں کی کوک جس ماں نے ہمیں جنم دیا یہ ہماری مرضی سے نہیں ہمیں ملا دوسرا وہ سرزمین جس پہ ہم لوگ پیدا ہو گئے یہ بھی ہماری مرضی سے نہیں ملا یہ خداون کریم کی ہمارے اوپر رحمت ہے جب ہم اپنی پہچان اگر جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہمیں جو مذہب ملا وہ ہمیں آ کر اس دنیا میں ہمیں ورسے میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں وہ مذہب ہمیں دیا اب میرا یہ ماننا ہے اور ہم سب لوگ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم مذہب کے نام پر اب مذہب ہے مذہب آج ہم کوئی بھی اپنا سکتے ہم حق ہے ہمارا مذہب آج میں مسلمان ہوں اگر میں چاہوں تو کسی مذہب میں جا سکتا ہوں لیکن دو چیزیں ہماری کبھی نہیں بدل سکتی ایک ہماری والدہ ہمارے ماں باپ اور ایک ہماری سرزمین تو جو چیز نہیں بدل سکتی یعنی ہماری اصلی پہچان کیا ہے ہمارے والدین اور دوسری سرزمین ہندوستان یہ ہندوستان ہم سب لوگ کی سرزمین ہے اور اس کے لیے اس سرزمین کی خدمت کرنے کے لیے جو ہمارے رہبر ہمارے محترم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں کی نسبت سے ہمیں یہ اسلام دین حق ہمیں ملا میں بتانا چاہتا ہوں محترم حضرات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہوں نے بھی اپنے سرزمین سے محبت اپنی جنب بھومی سے بے حد محبت کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ جب قابط اللہ سے جب مکہ شریف سے وہ اللہ کا حکم آیا کہ آپ ہجرت کر جاؤ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرتے ہیں اور بہار مکہ موظمہ سے بہار جا کر ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے مکہ اے میرے پیارے مکہ اگر تیرے رہنے والوں نے میرا جینا مشکل نہ کیا ہوتا اور اللہ کی طرف سے حکم نہ آیا ہوتا تو خدا کی قسم ساری زندگی میں تیری گود میں گزار دیتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مادر وطن سے بے حد محبت کرتے تھے یعنی اگر آج ہم مسلمان اگر اپنی مادر وطن سے محبت کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور جب ہم اپنی مادر وطن جب ہماری مادر وطن ہندوستان ہے تو اس کے رہنے والوں سے بھی محبت کرنا ہمارا فرض ہے اس میں چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہے دیکھیں آج ہم جہاد کیا بہت میں نے سنا آج صبح سے میں سن رہا ہوں جہاد کی بارے میں بات آتی ہے جہاد کیا ہے قرآن کریم بالکل صحف صحف کہتا ہے ان اللذین آمن وحاجر وجہاد بی اموالہم فی سبیل اللہ ان اللذین آمن و لوگ جو ایمان لائے وحاجر جنہوں نے ہجرت کری وجہاد جنہوں نے جہاد کیا کس طرح سے بی اموالہم اپنا مال خرچ کر دیا بی انفسیہم اپنی جانے قربان کر دی کس کے لیے فی سبیل اللہ صرف اللہ کے لیے کیا ہم لوگ آج جو یہ جہاد کرتے ہیں کیا وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں جو انسان انسان کو کاٹ رہا ہے کیا اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے آج جو یہ فدائن دستوں کی بات ہوتی ہے فدائن حملوں کی بات ہوتی ہے کیا یہ خودکشی نہیں ہے اور ہم مسلمان یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ خودکشی مذہب اسلام میں حرام ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں مذہب کے نام پر کیا کر رہے ہیں ہم اس پڑوسیاں خیال نہیں رکھتے